اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر یہ سے ہوں گے آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع تو یار آج سموک بہت زیادہ تھی یہ سامنے دیکھیں ابھی تو بہت زیادہ کم ہوگی ہے سورج باہر آگیا ہم کافی دیر بعد اوپر آئے ہیں چھت پر تو یار ہم ایک مرگی لے کر آئے تھے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی ابو نے لے کر دییا ہے لیکن یہاں سے کافی دور ہے ایک گاؤں وہاں سے لے کر دییا ہے تو یار ہم آپ کو مرگی دکھاتے ہیں آتیب بھائی نکال لو مرگی کو یار یہ دیکھو سارا کپڑا گیلا ہوا پڑا ہے کافی زیادہ دن تھی آج تو یار جس دن میں اس کو لے کر آیا نیچے میں نے چھوڑا آتیب اس کو پکڑنے لگا اس نے چھلانگ لگا ہی کچن سے روشندان پر اور وہاں سے سیدھی چھلانگ لگا ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے جو پائے پناہ دیوار کے ساتھ جا کے بیٹھ گی یار یہ بہت زیادہ اڑتی ہے مرگی یار مرگے کو نہیں چھوڑنا تھا یہ مرگا ہمیں لے کر جانا پڑا ہے وہ سامنے پھر دیکھنا مرگی کیسے آتی ہے اس کو اندر بند کرو مرگے کو پکڑو آتیب مرگے کو پکڑ رہا ہے وہاں پر ہم نے اس کو رہ گنا ہے وہ سامنے ادھر رہنے دے اس کو بھائی دیکھیں یہاں پر دوسے میں آگیا یہ تو دوستو میں اوپر چل گیا ہوں سین لینے کے لیے مرگی کا آپ کو وہ سین دکھاتا ہوں دوستو یار دیکھا آپ نے کہ یہ مرگی اڑتی ہے یہ بہت زیادہ اڑ سکتی ہے ابھی تو مرگا سامنے تھا اس لیے وہاں پر جا کے بیٹھ گی تو آتیب بھائی اب پانی لے کر آؤ گرم گرم پانی کر کے پھر اس کے اندر ہم نے مکس کر دینا ہوتا ہے تھنڈا پانی تو پھر جتنے بھی پرندے ہیں ان کو ہم نے پانی دینا ہوتا آتیب بھائی لے کر آگے ہیں گرم پانی یار ان کے اوپر نہ گرا دینا اکشاللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں دوستو مرگی کو میں دیتا ہوں چاول اور گندوں کا دانہ یہ جہاں سے آئی ہے جس گاؤں سے وہاں پہ یہ چاول بھی کھاتی رہی ہے اور گندوں بھی کھاتی رہی ہے تو مرگا ہمارا کھاتا ہے باجرہ کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے ان کو کلی کلی خوراک ڈالنا پڑتی ہے اور یہ کھاتے ہیں چاول یہ بھی چاول کھاتے ہیں لیکن یہ چھوٹا ٹوٹا کھاتے ہیں چاول اب ان کو میں بھائی نکال دیتا ہوں آجا 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 تو ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں آتی بھائی ادھر آؤ رسی کھل گی ہے اس کی اس کو پکڑو یار یہ دیکھو ہم نے پٹی دوبارہ باندی تھی اور کیل بھی اس کے باندے تھے یار اس کے کیل کٹنے ہیں کل کٹنے ہیں لازمی یار یہ دیکھو کافی بڑے ہو گئے ہم نے پٹی باندی تھی اس کو مرگی کے لگتے ہیں تو یار یہ بہت زیادہ شیطان ہو گئے ہیں اب ہاتھ نہیں آتے پہلے آجاتے تھے یہ دیکھو اب بڑے ہو گئے ہیں اب ہمیں سکھا رہے ہیں ہمیں سکھا رہے ہیں انہا اس کے میں آپ کو پر دکھانے والا ہوں یار ماشاءاللہ جب ہم لے کر آئے تھے چھوٹے چھوٹے سے تھے یہ دیکھو اب ان کا پر بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی صبح صبح مرگی کو پکڑتے پکڑتے یہ والی ہماری ٹوٹ گئی ہے جس میں ہم پانی ڈالتے تھے ان کو لیکن ہمیں دو اور مل گئی ہیں اب ہم اس میں پانی اور دانا ڈال دیا کریں گے ان بڑوں کو دو سم میں لے کر آیا تھا باجرہ یہ دیکھیں پوری بالٹی بھر گئی ہے یہاں کچھرا دیکھیں اتنا زیادہ تھا ابھی تو انہوں نے کچھ کھا لیا مرگوں مرگیوں نے تو یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ کچھرا ہے یہ پرکسانی بھی انہا دو نمبری کرنے سے باز نہیں آتے تو یار آتیف بھی ایکسائیٹیڈ ہے اور میں بھی ایکسائیٹیڈ ہوں جب سے مارے بچے نکلے ہیں کبوتروں کے تو ہم اندر نہیں گئے تو یہ تو انہوں نے پلسٹر کیا ہو بھائی دیباروں کو بٹھوں کے ساتھ ماشاءاللہ یہ دیکھو 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 یہ دو بھی چھوٹے ہیں یہ دو بھی چھوٹے ہیں یہ دیکھو دیکھو یہ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے وہ دیکھو پکرنا نا اس کو آدھے دیکھ جائے گی باز میں لیچے آنے گی یہ دیکھیں بھائی میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں انہوں نے ایک ہی بچا دیا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کا انڈا نہیں ہے آپ نے کسی اور کا انڈا رکھ دیا تو یہ دیکھیں اسی طرح گیا ہے ان کا ہی تھا انڈا یہ دیکھیں یہ اب تو کافی بڑا ہو گیا آتی بھائی نا یا تمہارے تھنڈے آتے ہیں رہنے تو ماشاءاللہ باری بھی بہت ہے یہ سب سے بڑا انڈا اس کا ہی نتیجہ ماشاءاللہ بہت سنڈی ہے یہ جب نکلا تھا تو اس سے اگلے دن ہی وہ دوسری بھی نکلا تھے دوسری بھی نکلا تھے یہ پھر دو دن بعد اس کی نسبت یہ بہت ہیل دی ہے اس کی نسبت یہ بہت زیادہ ہیل دی ہے آتی کو مارا ہے بچوں نے بہت شرارتی ہے یہ اوے یار ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے کام دیکھو اس کے اندر انڈے ہیں نہیں جے اس کے اندر دو ہیں دو انڈے ہیں اس نے ابھی دینا ہے ابھی دینا ہے ماشاءاللہ ہمارے چار جوڑے لگے جو اچھے جوڑے تھے ایک دو تین چار دو سو آپ نے کچھ نوٹ نہیں کیا بھائی آپ نے بتایا نہیں ہے ہم نے جو لکے دیئے ہیں دوست کو آہ وہ میں نے تین لکے دی دیئے ہیں یار اس نے تین لکے دیئے ہیں کہتا ہے اس سے کوئی نسلی لینے ہیں تو لوگ بھی کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ نسلی رکھو تو بوکسی آنکھ والے لینے ہیں بوکسی آنکھ والے دیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے مشین لگا کر یہاں پر لگا دی تھی تو یہاں پر ایک ہم ٹائگر ٹکیز کے اندر لکھ دیتے ہوتے ہیں پھر یہاں پر مچھر وغیرہ نہیں آتا یہ پانی بھی آتے ہیں ان کو ڈال دیا ہے اور چاول بھی ڈال دیا ہے ان کے چاولوں پر ڈاکا ڈالتے ہیں وہ دونوں وہ مرگی بہت زیادہ کھاتی ہے چاول دوستو ہمارے پرندوں کے علاوہ یہاں پر اور بھی پرندے آتے ہیں یہ ہم جو کچرا ہے نا کچرا تو نہیں ہے بیچ میں کافی زیادہ دانیں بھی ہیں یہ ہمارے مرگے بھی کھاتے ہیں تو اس کو ڈالتے تھے یہاں پر جتنی بھی چڑیاں وغیرہ آتی ہیں تو وہ یہاں سے کھا لیں گے ہمارے پرندے کرتے ہیں نکھرے ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے مل جاتا ہے تو یہ بس نکھرے کرنے شروع کر دی ہیں دوستو ہم چوزوں کو بائی لے کر جا رہے ہیں تاکہ ان کی گروت زیادہ ہو گوپر میں پھریں گے یہ باہر تو یہ ہم پٹی بھی اس کی اتارنے لگے ہیں پٹی بہت زیادہ گندی ہوگی ہے تو مرگے کو بھی ہم نیچے آتی بھائی لے جاتے ہیں تو مرگی کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں مرگی بعد میں باہر آئے گی اوپر سے دیکھ کے چھلانگ لگا کے تو یہ ہم اس کی پٹی اتارنے لگے ہیں اس کی نیچے گائے سب سابن لگایا ہوگا ہے ہم نے تو ہم جا رہے ہیں اب نیچے مرگی دیکھیں اب دیکھ رہی ہے بائے بائے تو یہ بچے بھی ہم نے لے لی ہیں اور مرگا بھی لے لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ واز دے گا نیچے سے پھر لیا ہے کہ میں دوالہ بن کر دیتا ہوں ادھر چھوڑ دیں گے یہاں پھر ادھر آتی بھائی ادھر چھوڑ دیں گے ادھر زیادہ ہے بھائی سے بھائی تو یہاں پر ہم نے اس کو چھوڑ دی ہے یہاں سے سنڈی وگرہ نکال کے کھائیں گے تو ان کی گروہ سے زیادہ ہوگی بچے اب ہمیں یہاں پر بیٹھنا پڑے گا ان کے لیے تاکہ یہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے ان کو اور یہاں پر ہم بیٹھ جاتے ہیں اس پہ جگہ پہ دوستو مرگی اور مرگا بہت زیادہ ہیپی ہیں تو یہ دیکھیں ایک دوسرے کو اوپر مٹی لار رہے ہیں گوبر ڈار رہے ہیں وہ اس کے اوپر مٹی ڈار رہا ہے اور وہ اس کے اوپر ڈار رہی ہے ہم آگے تھے چچوں کے گھر چچوں کی تبیہ تھوڑی سی خڑاپ تھی اس لیے ہمیں امرجنسی آنا پڑا ہم نے مرگے اور بچوں کو اندر بند کر دیا تھا تو آج میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے لگا ہوں جو ہم نے پیچھے والے بیلوگ میں آپ کو دکھایا تھا انڈا تو یہاں پڑے یہ دیکھیں اس کے نیچے پڑا ہوا ہے مرگ انڈا تو یا یہ کبوتر کے نیچے انڈا رکھتی ہے انہوں نے مور کا حسن بھائی یہ کیوں رکھا نیچے وہاں مرگی اٹھ گئی تھے اس لیے مرگی ہاں ٹھیک ہے کتنے دن بیٹھے مرگی مرگی اٹھائی دن بیٹھے تھے اٹھائیس دن باس تو یا اٹھائیس دن مرگی بیٹھے انڈے کے اوپر اس کے بعد وہ اٹھ گئی تھی کیونکہ اکیس دن باس دن لگتے ہیں مرگی کے بچے نکلنے میں تو مرگی اٹھ گئی تھے تو اس نے اس کو اب اس کے نیچے رکھنا پڑا اب یہ پورا نہیں آرہا کبوتر کے نیچے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ نہیں نکلے گا یار یہ تنا بڑا آنڈا ہے یہ دیکھیں اب یہ نزدیک کر کے میں دیکھا دیتا ہوں آپ کو یہ کہ کتنا بڑا آنڈا ہے یہ مرگ اب اس کے اوپر کیسے بیٹھے گی اگر بیٹھتی ہے تو آدھا دن نیچے ہو گیا تین سے چار دن اضافی لگ جائیں گے بچہ نکل ضرور ہے تو یار یہ دیکھیں آسان نے کبوتر کافی زیادہ رکھ لی ہیں پہلے اس کے بعد لگے کام تھے ایک کبوتر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر گیا ہوا ہے اس نے انڈا کر دیا اس نے اس کے اس کی بھی پوچھ کاٹ دیا اس نے اور اس کی بھی کاٹ دیا یہ دیکھیں تو یار یہ جن کی پوچھ کاٹی ہے ان کے انڈے تھے یہاں پڑے ان کا جو مرگ ہے انہوں نے انڈا جو اس کے نیچے رکھا ہے وہ کسی اور کا رکھا ہوئے ہیں کیا ایک چیز اور دکھا وہ کونسی چیز آگئی ہے اوہ بھائی ماشاءاللہ یہ یہ وہی بچہ نا جو اس کا ہے اس کا ہے وہ بڑے مرگے کا یہ وہی بچہ ہے سیم اسی طرح کا نکل ہے آتی پکڑنے ہی کوشی کر رہا ہے آتی بھائی یہ دیکھیں کہاں پہ پکڑ لی ہے اس نے رام سے نکال لو اس کو دوست کو یہ چیک کریں ماشاءاللہ کافی پیار ہے تو اس کا آپ کو فادر بھی دکھاتا ہوں میں جو اس دن آپ کو میں نے دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ ہم نے تالہ کھول لیا جال کا یہاں پر یہ والا سیل مرگا یہ اس کا فادر ہے پیچھے وار بھی آپ کو میں نے دکھایا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی پیار ہے دوستو یہ دیکھیں چانک سے ہماری نظر پڑی ہے آتیف کی اور یہ مرگی آخری سانسوں پر رہا ہے مرگا ہے میرے خیال سے فینسی والا جو ان کے پاس تھا یا یہ دیکھو ابھی زندہ ہے نا ابھی زندہ ہے ابھی زندہ ہے یہ دیکھو یار مری نہیں ہے اور نہ ہی آگری سانسوں پہ آئی یہ دیکھو نا ٹنکی کر رہی تھی اس نے آگے اٹھایا ہے وہ مجھے لگتا ہے اس نے مارا ہوگا اس کو دونے بند تھے کمرے میں وہ سیل نے مارا ہوگا اس لئے چھپکے بیٹھی اس کے پار وگیرہ وہ دیکھ سامنے پڑے میں تو دوستو آج کا ویلوگ اتنا ہی امید آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر ویلوگ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں